اسلام علیکم لسنرز اسلام علیکم لسنرز اسلام علیکم لسنرز اسلام علیکم لسنرز اسلام علیکم اور والیکم اسلام سب سے پہلے تو اید مبارک تمام لسنرس کو اور امید کرمی کہ اید اچھی گزر رہی ہوگی اور اچھی ڈیفرنٹ ہے مگر اچھی گزر رہی ہوگی کچھ نہ کچھ کر کے اور اس لئے ریڈیو سب کا ساتھ آپ کے لئے ایک سپیشل ٹرانسیشن لے کے آئے تاکہ آپ اس اید پہ بور نہ ہو آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ اپنے گھر و اید سے دور ہیں اور آپ کو یہ بھی فیل نہ ہو کہ آپ جو ہے ان سے مل نہیں پا رہے ہیں آپ کل بھی کغام دینا چاہتے ہیں تو بکل اس کے شو کے تروں ہم آپ کو اتنا انٹرٹین کریں گے کہ آپ کو فیلن ہی ہوگا کہ آپ کی سداوت میں نہیں گئے آپ گھر پہ بنا کر مزے کریں انجوائی کریں اور ہماری ٹرانسیشن کو ہی انجوائی کریں تو جناب اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں آر جے احمد رزا احمد رزا آپ کو اید مبارک السلام علیکم تمام لسنرس کو اور علیکم السلام شاہن بھائی اور خیر مبارک اور تمام لسنرس کو آر جے رزا کی طرف سے اید مبارک بھی ری گوڑ بھی ری گوڑ تو اب ارم آپ بھی کچھ بولیں گی اس سلام علیکم اینڈ والیکم السلام کیسے ہیں میرے تمام دوست امید ہے کہ تمام ہی لسنرس بخیر وافیت ہوں گے اور میرے تمام ہی لسنرس کو اور میرے پیارے پیارے آر جے اس کو میری طرف سے بہت بہت دلی اید مبارک اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی اید بہت ہی زبردست گزر ہی ہوگی اور آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے چھے کھانے پکائے ہوں گے اور انجوائی کیا ہوگا اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی اور ہماری یہ جو اید ہے وہ اید کے تینوں دن بہت ہی زبردست اور بہت ہی سپیشل ہونے والے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارا شو بھی انجوائی کر رہے ہوں گے جو ہم نے آپ کے لئے یہ خوبصورت سی محفل سجائی ہے تاکہ ہمارے لیسنرز خر بیٹھے وہ نہ ہوں بلکہ ہماری خوبصورت خوبصورت تو ہے وہ ٹرانس میشنز کو سن کر اپنا ٹائم اچھا گزار سکیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہمیں سن سکیں اور خود کو بھی مینٹین رکھیں اور اپنی فیملی کو بھی مینٹین رکھیں ایرم یہ مینٹین رکھنے والی بات مجھے سمجھنے آئی مطلب چلو چھوٹی اید پہ سمجھا تھی کہ ایدی کو مینٹین رکھنا ہے بڑھاتے رہنا ہے بڑھاتے رہنا ہے یہ بھگرا اید پہ اور ایک اور چیز ایک اور چیز ایک اور چیز ایک اور چیز ہاں لاس اید پہ بھی میں نے آپ لوگوں سے یہی بات بولی تھی کہ یہ دلی اید کیا ہوتی ہے بھائی گردے کی اید نہیں ہوتی کیا فپڑے کی اید نہیں ہوتی اور اب تو یہ مطلب یہ اید تو ایسی ہے کہ یہ تو ایر ایسی ہے کہ اس میں بل گردہ بھپرا کلے جی شریز بھائے سب آتے ہیں بھائی سب اور یہ سب کو اس کھا کھا کے خود اپنے ہیلت کو مطلب خراب نہ کریں ڈائیٹ کا خیال رکھیں اس کو مینٹین رکھیں ایرم بشاید یہی کہنے کا مطلب ہے اہاں جی جی بالکل بالکل انام آپ نے بالکل صحیح بجا فرما رہی ہیں آپ بجا کے فرما رہی ہیں کہ میں یہی میں یہی کہنا رہی تھی کہ آپ تمام لوگ ہیں وہ اپنی اپنی سرحہت بھی خیال رکھیں اور اپنی اپنی فیمیل کا بھی خیال رکھیں اور زیادہ کھائے پھیے نہیں بکرہ باربی کی پوری ٹیز ہے لیکن لیمٹ بھائیں لیکن لیمٹ بھی رہے کھائیں کیونکہ ہم جاتا گھر پہ رہے ہیں اور باہار ہمارے نکلنے نہیں ہوا بہت زیادہ تو پشش کریں کہ بہت زیادہ فرای چیز اور اس طرح کی ناکھائے شایان بھائی سمجھ نہیں کہ شایان کوشش کری کوشش کوشش آپ نے سمجھا دیا اب یہ سمجھ گئے شایان بھائی بھی تو بتائیں کہ گوشت کی تھیلیاں ہیں تو وہ بھی زیادہ جمانہ کرے تو جناب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا انام اور لائبہ اور ارم آپ مجھے یہ بتائیے گا احمد آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا گوشت سے بھی سوشل دسنسنگ رکھنا ضروری ہے چھے فٹ کا فاصلہ ہو پہلے ہے ہاتھ کو سانٹائز کیا جائے پھر گوشت کو ہاتھ لگایا جائے باربی کیو کو بھوٹیوں کو اور بریانیوں کو اور نہاریوں کو بتائیے گا ذرا ہی ایسا ہے میرے خیال میں تو ایسا کریں کہ جب آپ گوشت جو ہے وہ پروپر طریقے سے جب سارا کام آپ کمپلیٹ کر لے گوشت سے ریلیٹڈ تو پھر آپ پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ سانٹائز کریں گوشت کو بھی سرف سے دھولے نا درہا صاحب گوشت کو طرف سے دھولیں گے تو کھانے کے قابل سے نہیں رہنے والا بھائی لیکن صفائی کا تو خیال رکھنا ہے نا صفائی اس جگہ پہ رکھیں جہاں پر آپ جو ہے وہ مطلب گوشت کا جہاں استعمال کریں جہاں سے گوشت آپ کی پھیلی میں بھر رہے ہیں یا کارٹ رہے ہیں جو بھی اس کا سسٹم چل رہے ہیں وہاں پہ صفائی کا ضرور خیال رکھیں پھر اس سے ہی ہوگا کہ گوشت کا مسئلہ نہیں آئے گا اور سرف سے دھونے والی بات بھی جانا ہمیں مسئلہ نہیں دے گی صحیح 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 ویسے یہ کتنا پیارا تہوار ہے کہ اس میں اتنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں چوٹی اید پہ رکھیں نا صرف ہی ہوتا ہے کہ جی ام نے صبح نماز پڑی اس کے بعد پہ بچوں اصل میں وہ اید بچوں کی ہوتی ہے بچے شروع ہو جاتے ہیں جی اید ہی دے دو اید ہی دے دو لیکن اس اید پہ تو ہر کوئی پارٹسپیٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے صبح اید کی نماز پڑی واپس گھر آئے تو پھر گھر میں مزے مزے کے ناشتے ہوتے ہیں پھر ناشتے کے بعد یا کچھ لوگ تو فجر کے فوراں بات ہی قربانی کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ناشتے کے بعد قربانی کرتے ہیں تو پھر وہاں سے سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جی کسائی پہلے تو اگر کسائی آپ لوگوں نے ارینج نہیں کیا ہوا تو کسائی کو ارینج کرو اور اگر کسائی اس کو بات کی ہوئی ہے تو پھر کسائی کے پیچھے 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 بھائی آجو بھائی آجو بھائی آجو بھائی آجو کرنا پڑتا ہے ایسے ہی ہے نا ایکچلی سب سے ایدھا لڑکوں کی جو ہے نا اس میں بہت زیادہ سٹرگل ہوتی ہے اید میں جو مرد ہوتے ہیں آپ کے گھر کے ان کی بہت زیادہ ہوتی کیونکہ وہی قربانی کے ان کو پورا سسٹم بھی دیکھنا ہوتا ہے ہم اوپر ہوتے ہیں گوشت وغیرہ کا سینہ ہوتا ہے لیکن گربانی کا آپ کو سسٹم جارہ دیکھنا ہوتا ہے کسائی ارینج کرنا ہے پھر وہاں کھڑے رہنا ہے گوشت کی طریقے سے کٹوانا ہے کیا کرنا ہے سب آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ میں لائبہ کو اگری نہیں کروں گا یہاں پہ میں کہوں گا کہ جی عورتوں کا کام پڑا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب گوشت کی گربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر سفائی کا خیال رکھنا پھر گوشت کیسے وہ گوھر کیوں اندام ہوتا ہے لیکن باہر کلی دلو پھر ہوتا ہے دیکھیں مجھے آج یہی کہا گیا تھا کہ آپ نے عورتوں کی تعریف کرنی ہے لائبہ کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ نے لڑکوں کی تعریف کرنی ہے تو مجھے اب کرنے نہیں ہے کھل کے کرنے تھا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ زمینداری والا کام عورتوں کا ہوتا ہے گربانی کے بعد جو سفائی کا ہونا پھر گوشت کی اس طرح تقسیم ہونا ہے کون سی خالا کو جانا ہے کون سے چچو کو جانا ہے کون سے پھپا کو جانا ہے کس کو نہیں جانا کس کو کتنا دینا ہے یہ عورتیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں گھر کی پھر کہ جی وہ چھبان خالا کو بھی دینا تھا پپان میاں کو بھی دینا تھا اس پہ میں یہی کہوں گے کہ آپ جو ہے وہ مردوں کا اس لیے زیادہ ہو رہا ہوتے کیونکہ دیکھیں ابھی گرمی ہے اور گرمی کے لیے دوپ میں خواری کرنا ترہا آسان کام نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اورتوں کی بھی struggle note out بہت زیادہ ہوتی ہے فکرس وہ تو ہوتی ہے سفائی کرنا بچاریاں کری رہی ہوتی ہے آپ لوگ کے لیے پریشان کرتے ہیں آپ لوگا میں اچھا مجھا کریوں خیر تو بارد ہیں وہ دوپ میں خواریاں کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کا جو ان کا system ہوتا ہے وہ کافی زیادہ hectic ہوتا ہے اس طریقے سے تو اس میں جانب اس لیے زیادہ struggling phase ان کے لیے ہوتا ہے اید کا تو اس کے لیے میں میں کاؤنٹر یہ کروں گا کہ یہ سارے کام تو ہو گیا لیکن آخر میں پھر عورتوں کا کام سٹارٹ ہوتا ہے کہ اب پکانا کیا ہے تو وہ جو مزے مزے کی نہاری مزے مزے کی بریانی اور کور میں تکے بوٹی یہ جب جو بناتے ہیں وہ بھی تو عورتیں بناتے ہیں نا بھئی کیا کیا ہے جب وہ پھر ان کا struggle بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کا ہوتا ہے اس پہ ہمیں کام کرتے ہیں یہ انم سے پوچھتے ہیں انم کیا کہنا چاہیں گے اس کے بعد پھر ہم رضا کی بھی رائے لیتے ہیں اس کامپیٹیشن میں تو دونوں ہی میل اور فیمیل دونوں ہی برابر کا حصہ دارتے ہیں لائبہ بھی بلکل ٹھیک ہے رہی اور شایان بھی بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں تو رضا آپ کیا کہیں گے میں ان کی رائے سے بلکل متفق ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ شایان اور لائبہ دونوں کا پرہ بھاری ہے کیونکہ جانور سے لے کے قربانی تک مرد کافی سٹرگل کرتے ہیں اور روش کی ڈسپیبیشن سے لے کے کھانا پکانے تک عورتوں کا کافی سٹرگل ہوتی ہے صحیح ہے تو ایرم بلکل خموش بیٹھی میں ہے مجھے لگ رہا کہ یہ کوئی بوٹی شوٹی کھا رہی ہیں کوئی بریانی شارین کھا رہی ہیں مجھے لگ رہا کہ یہ انجوائے کر رہی ہیں کھانے کو ایرم آپ لوگ اتنے مزے مزے کی باتیں کہ رہے ہیں میں بہت مزے سے آپ لوگوں کو سن رہی ہوں کہ آپ لوگ کہہ رہے کیا ہیں اور پھر اگر آپ میں یہ سوچے کہ اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو پھر میں کیا کہوں گی تو اس پر صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آپ سک کی جو رائے ہیں وہ ہی میری رائے ہیں یہ کیا بات کر دی بھائی رائے تو چلیں بہرحال اس ڈیبیٹ کو یہیں ختم کرتے ہیں تو بتائیے کہ آج کہیں آپ لوگ اپنی فیملیز میں کہیں گئے کہ نہیں گئے یا سوشل ڈیسٹنسنگ مینٹین کر رہے ہیں اور گھر پہ ہی ایت کو سلیبریٹ کر رہے ہیں تو شایاز میں سے آپ یہ چیز بھی نوٹس کریں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایت پہ جو ہے وہ مطلب شایدی وغیرہ وہ بھی پلان کر لیا ہے کرونا کی وجہ سے کہ ایت پہ مہمان آئیں گے وہی پہ شایدی کر دی وہی پہ سب کچھ کھانا وانا کھلایا اور بھی میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگ میرے کونٹیکس میں کہ ایت ہے کہ ایت ہے دعوت بلائیں گے سبائیں گے شایدی کر دی وہی پہ سارا سسٹم کریں گے والیما جو بھی ہے اور وہی پہ کھانا کھلا کے واپس کریں گے گوشت کا بھی خرچہ نہیں ہوگا اور باقی خرچے سے بھی بجائیں گے تو آپ چیک کریں کہ کرونا نے کتنی زیادہ جو ہے وہ کہیں کہ جہاں نیگٹیوٹی ہے وہ آپ پوزیٹیوٹی بھی تو لے کے ایت کے ساتھ ساتھ دیگر سیلیبریشنز بھی لوگوں نے مرچ کرنا شروع کر دی ہیں بلکل ہماری تمام جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کاؤنپیکٹ ہوتی جا رہی ہیں سکرتی جا رہی ہیں اور ہم ایک تیر سے کئی کئی شکار کھیل رہے ہیں آج کل تو کرونا لوگ ڈاؤن میں تو بہت کچھ آپ یہ صرف ابھی ایت کی بات کر رہی ہیں اس سے پہلے کئی شادیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں بلکل سادگی سے ہوئی ہیں لوگ گئے ہیں نکاح کیے ہیں اور دھولنگ گھر لے آئے ہیں تو بلکل لائبہ آپ ایسے ہی کہہ رہی ہیں اس سے ہمارا کتنا خرچہ بن جاتا ہے بیاسے کتنا خرچہ ہوتا ہے شادیوں میں آجان بے لائبہ کی بات بھی بلکل صحیح ہے کہ کرونا نے ہمیں اپنی پرانی دینی روایت کی طرف واپس ہم لوگ ہوتے جا رہے ہیں ساتھ کی سر شادی اور گھر والوں کے ساتھ سالی سیریبریشن لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک چیز میں ٹھیک بھی ہے کہ اگر اید کے دوران ہی یا اید کے سیزن میں ہی لوگ اگر کوئی شادی یا کچھ اس طرح کی ایونٹس اورگنیز کر بھی رہے تو تو کچھ بورا نہیں ہے کیونکہ اگر اید لائک نہ ہوتی اس تاریخ پر جیسے فرسٹ کو ہے آج آج فرسٹ ہے تو آج اید کا دن ہے تو اگر آج کے دن اید نہ ہوتی تو کیا پتہ لوگوں نے شادیاں پہلے سے ڈیسائیڈ کی ہوں اور اتفاہ کن آج فرسٹ پہ اید بھی آگئی تو برا تو نہیں ہے خرچہ ایک ہی دفع ہو جائے اید کے بعد بھی ہونا ہے اور اید پہ بھی ہونا ہے تو یہ اچھا ایڈیا ہے ہم نے کب کہا گیا برا ہے ہم بھی تو یہ ہی کہہ رہے ہیں ہم کچھ ایڈیاں لوگ polls یار یہ کیا بات کرتے ہیں نہیں پہ بھو نہیں کہہ آپ یہ ہی کہہ رہے ہیں میں سب یہ کہہ رہوں کہ یہ اچھا ہے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہی کہہ آپ وہ نہیں کہہ رہے ہیں ایرم کا دھیان جو ہے کہ بھی یہ کھاناوں کی طرف سارا دیکھے ہیں اس نے کپڑوں پر کرائے ہی رائیتہ پھلایا کیا مطلب دی عیرم مرحبا ceremony آپ کو بار بیگو پارٹی نہیں دے رہی ہیں آپ کو دینی چاہیے یہ شیان بھائی نے تو یہ بھی نہیں دی آپ کو بھی بار بیگو پارٹی دانی چاہیے لائبہ 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 اسで آپ مجھے تو کیوں کہیں میں دے دی گئے کے میں چھوٹی ہوں آپ سب سے آپ لوگوں کو دینی چاہیے آپ بڑے ہیں نہیں آپ بڑی ہو جائیں آپ چھوٹی نہیں نہیں ہمارے گا ابھی میں ادر 20 ہوں ابھی میں اندر 20 ہوں ابھی میں ادر 20 ہوں یہ پچھلے 20 سال سے بچھوٹی ہیں بڑی ہوئی نہیں رہا جناب میں بھی 18 سال ہی ہوئے ابھی 20 سال ہوں شاید پرے نے بون ویڈا پینا چاہیے ایک ایک ساتھ بڑھے گی ویسے ہمارے شو میں اس وقت سینئر ہمارے ساتھ بیتھے ہوئے ہیں اور وہ ہیں شایان رسا تو سارے بچے بتائیں میرے کہ کیا خیال ہے ان سے ایدی لے لی چاہیے یا ان کو اس دفعہ چھوڑ دیا جائے ایدی نہیں باربی کیو پارٹی چاہیے باربی کیو پارٹی ایدی نہیں چاہیے ہمیں ایدی ہمیں نہیں چاہیے پرانی ہو گئی چلیں پھر ایک کام کرتے ہیں آپ کی نہیں تو ایسا بھی تو ہو سکتے مطلب وہ ایک ساتھ دو دو بھی چیزیں مل جائیں تم لوگ ایگری تو کرو وہ کہتے ہیں کہ شایان بھائی کی کنجوسی آئے 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 تو اس کو دیکھتے ہیں اور ہم پیسلا کر رہے ہیں تو جناب ایک کام کرتے ہیں کہ آپ کے یہ حسی مزاق بلکل چلتا رہے گا ہم آف دایئر باتیں کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ اب ہم اپنے شو کو کرتے ہیں وائند اب تو اچھا مزے کی بات میں نے شو کے شروع میں اپنے لسنر سے اید مبارک نہیں کہا تو میں یہی سوچا ہا تھا کہ میں آخر میں اچھے طریقے سے اپنے لسنر سے اید بلوں گا تو جناب آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ نے اپنی اید یقیناً اچھی سے گزاری ہوگی اور گزار بھی رہے ہوں گے تو پیغام یہی ہے کہ چھوٹا سا کہ سٹے سیف سٹے ہیلتی اپنے پیاروں کے ساتھ رہیے لیکن تھوڑا سے فیصلے کے ساتھ اپنے آپ کو صاف ستھا رکھئے ہر کچھ دیر بعد ہاتھ دھوئیے دسٹنس منٹین رکھئے اور پوری کوشش کیجئے کہ اپنے موں پر ماسک پہنیے تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے پیارے بھی محفوظ رہیں تو میری طرف سے آپ سب لوگ کو بہت اید مبارک اور اپنا بہت سرا خیال لگئے گا میری طرف سے اللہ حافظ اور جی میری طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت اید مبارک ایک بار پھر اور اید منائیے خوشیوں کے ساتھ اور ان لوگوں کو بھی نہ بھولیے گا جن کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی یاد دکھیں کہ جو لوگ اس اید پر قربانی نہیں کر سکتے ان کا بھی حق ہے ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں کے ساتھ ان کی بھی یہ اید ہے اور ان کو بھی ہم اپنے ساتھ اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں تو ستے سیف اور ستے ایت ہوم اللہ حافظ تو جناب میری طرف سے بھی آپ سب کو اللہ حافظ بہت سارا خیال لکھیں بہت مزایہ شو کرنے میں اور خیال رکھیں کہ قربانی کر رہے ہیں تو ماس وغیرہ کا خیال رکھیں اسے پیس فالو کریں اور جتنا ہو سکتا ہے جس طرح انہم نے کہا کہ واقعی لوگ خیال رکھیں اور دیکھیں کرونا بے شک ہے اور ہم گھر پر ضرور ہے لیکن آپ اپنے آس پاس گھنے کوئی آپ کو ایسا دکھتا ہے تو ان کو ضرور گوشت دیں وہ زیادہ تر کوشش کریں کہ انہی کے اندر آپ باتیں کیونکہ سید کا مقصد یہ ہے اور کوشش کریں انہ کو بھی قربان کریں تاکہ ہم قربانی کا اصل مقصد بھی پورا کر سکے تو میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ اور اید مبارک جی تو لسنرز میری طرف سے بھی آپ تمام لوگوں کو اید مبارک اور اپنا بہت سارا خیال رکھے اپنے چاندنے والوں بھی خیال رکھے اور اس اید پہ جوہ وہ خر رہے سیف رہے محفوظ رہے اور اپنی فیمی کی ساتھ اور ضرور ہے کہ کرونا کا جو بھی سیزن ہے اس وقت ہم سب جانتے ہیں سب اس ان مشکلات سے دوشار ہیں لیکن پھر بھی شکر ادا کریں اس خدا کا جس نے ہمیں آج کا دن پھر بھی ریکھنا نصیب کیا وہ لوگ نہیں ہیں جن کو یہ دن پھر بھی ریکھنا نصیب نہیں ہوا تو ان کے لیے سپیشلی دعا کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں سو سٹے ہپی سٹے سیف اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اید مبارہ خوش رہے شادو آباد رہے کر میں رہے سیف رہے اور بار بی کیو پارٹی کرتے وقت ہمیں سے بھی جانتے ہیں اللہ حافظ مبارکی کسیت مبارک مبارکی کسیت مبارک موسیقی موسیقی